نمسکار دوستو سواکت ہے ہمارے توپ یوزنا یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پردان منتری ماندن یوزنا کے بارے میں دوستو ابھی پردان منتری جنہیں ماندن یوزنا کی شروعات کی ہے اس میں دیش کے ابھی تک دیش کے 21 لاکھ کسان بھائیوں نے ابھی تک آویدن کر چکے اس لئے آپ ہی اس یوزنا کا آویدن کر سکتے ہیں ابھی دیش کے جو سبی راجیوں کے کسان بھائی ہیں وہ اس یوزنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اس یوزنا کی انترگت دیش کے ہر کسان بھائی کو ہر مہینہ 3000 روپیہ کی راسی دی جائے گی دوستو بہت بڑی رقم ہے یہ راسی دیش کے کسانوں کو ہر مہینے کے پر اپلبد کروائے جائے گی یہ آپ کو بھی ملیں گے اس کے لئے آپ کو کیسے ملیں گے ان کی بکری کے بارے میں ہم آگے ویڈیو میں وشتار سے بتائیں گے کہ اس یوزنا کا کون کون سے کسان بھائی یوگے ہیں اور کیسے اس کا آویدن ہوگا جب تک یہ 3000 روپیہ ملیں گے ان تمام باتوں کی جانکری آگے ہم اس ویڈیو کے مادم سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے دوستو ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹاپ یوزنا کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پہلے اس کو ضرور کر لیں پردہان منتری ماندن یوزنا کا ادیس یہ ہے کہ دیس کے ہر کسان بھائی جو گریب ہے پردہان منتری ماندن یوزنا کا ادیس یہ ہے اس یوزنا کا ادیس یہ ہے کہ دیس کے پرتیک گریب کسان بھائی جو اپنے پریوار کا جیون یا پن کی ضرورتیں کیول کرسی کے مادم سے کرتے ہیں جو کسان بھائی کیول کرسی پر نربر ہے ان کا دوسرا کوئی انے کوئی ویویسائی یا روجگار کا مادم نہیں ہے ان کو ماندن یوزنا کا لاب پردان کرنے کے لئے پردان منتری جنہیں اسی یوزنا کی شروعات کی ہیں ماندن یوزنا کا لاب دیش کے انہی کسان بھائیوں کو دیا جائے گا جن کی آئیو 18 سے 40 سال کے بیچ میں ہے جن کسان بھائیوں کے لئے پورم کی ایج رکھی گئی ہے راجکنیدر سرکار نے وہ 18 سے 40 بیچ رکھی گئی ہے کسان بھائیوں کے لئے یہ یوزنہ بڑی فائدہ مند رہے گی اس لئے آپ اس یوزنہ کا آویدن ضرور کرنا دوستو دوستو اگر ہم بات کریں کہ اس یوزنہ کا لاب دیش کے کون سے کسان بھائی آویدن کے یوگے ہیں دیش کے وہ کسان بھائی اس یوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں جن کسان بھائیوں کے پاس سویم کی کیول دو ہیکٹیر سے کم بھومی ہے یا دو ہیکٹیر یا اس سے کم بھومی ہے وہی کسان بھائی اس یوزنہ کا لاب اٹھا سکتے ہیں دیش کے وہ کسان بھائی وہ کسان بھائی اس یوزنہ کا لاب نہیں اٹھا سکتے جو سرکاری سیوہ یا کسی limited company میں کاریگرت ہے تو وہ اس یوزنہ کا لاب نہیں اٹھا سکتے دوستو اس میں شدہ شدہ بتایا گیا بردان منتری جی نے کہ جو دیش کے کرمچاری کسان بھائی ہے جیسے کوئی پریوار میں سرکاری کرمچاری ہے یا انہیں کوئی private company میں کوئی نوکری کرتا ہے تو مطلب اچھا خاصا رقم کمارا ہے تو اس کو کسان ماندن یوزنہ کی انترگت اپنا آویدن نہیں کروا سکتے ماندن یوزنہ کا آویدن کرنے کے لیے جو ضروری دستاویز ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسان بھائی کا ہادار کارڈ ہونا ضروری ہے ہادار کارڈ کو اسے مکھے دستاویز کی روپ میں ماندن یوزنہ کے لیے بتایا گیا ہے بھومی کا خسرہ نمبر جو ریجسٹری ہوتی ہے جو اپنی بھومی ہے جسے دو ایکٹیئر سے کم بھومی ہے اس کی جو خسرہ نمبر یا جمع بندی یا ریجسٹری ہوتی ہے وہ ہونا ضروری ہے اور راسن کارڈ چاہے بی پیل ہو چاہے اے پیل دونوں کارڈ سے ہو پرانتو اس کی سرطیں ایک یہ ہے کہ جو ان کے پاس بھومی کیول دو ایکٹیئر سے کم یا دو ایکٹیئر تک شمیت ہے اس کے پاس ایک بینک کھاتا ہونا چاہیے پاسپورٹ سائز پوٹو ہونا ضروری ہے دوستو اگر آپ بھی اس یوزنہ کے انترکت اون لائن آویدن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوارہ بتائے گے ویڈیو میں وہ دستاویج اور کچھ ضروری اوپر میں نے سرطیں بتائیے جیسے کہ دو ایکٹیئر بھومی ہوگی اور کوئی بھی پریبار کا صدق سے یا خود کسان بھائی اس کا آویدن کرتا ہے تو وہ کسی سرکاری شیوہ میں کرمچاری نہیں ہونا چاہیے تو وہی اس یوزنہ کا آویدن کر سکتے ہیں اس کے لئے آویدن کی پرکیریا کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکریپسن کے نیچے کے ٹوپ کے اوپر اوپر سے اوپر جو لنک ہوگا ڈسکریپسن میں وہ اس سرکاری یوزنہ ماندن یوزنہ کا اوپیشل ویب سائٹ ہوگا آپ کو وہاں آویدن کرنے کرنے آویدن کرنے کی پرکیریا بڑی سرل باسہ میں بتائے گی ہے دوستو آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بار بار میں بتا رہا ہوں کہ آپ ڈسکریپسن میں جا کر ویڈیو کی ڈسکریپسن میں جا کر آپ پیشل ویب سائٹ پر لنک پر کلک کر دینا تو آپ کو بھی اس تین جہار روپیے کی جو ماسک ویتن ملتا ہے اس کے آپ بھی اقدار ہو جائیں گے تو سرکار آویدن کرنے کے بعد کے اندر سرکار آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینہ تین ہزار روپیے کی راسی ٹرانسپر کرتی رہے گی دوستو ہمارے دوارہ بتائیں کہ جانکری سے آپ اگر سنتوست ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو تو سسکرائب بھی کریں اور ایسی ہی جانکری سمندھی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کی جو بیل آئیکن گھنٹی ہے اس کو بھی پریس کر لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے گی اور دوستو ساتھ ہی کمنٹ بھی کرنا نہ بھولے کہ کمنٹ میں آپ کوئی بھی سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کی ساتھ جائے